سبات کی مکمل تائید کرتا ہوں پارٹی کے ان معاملات کی وجہ سے ہماری جدوجہد کو کافی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ورکرز کی نظروں میں گرانے کے لیے ٹرالنگ ہوئی کمپینز ہوئے اس نے بھی کیونکہ اگر لوگ نکلتے ہیں میرے وساطت سے خان صاحب کے لیے تو اس میں پارٹی کی مضبوطی ہیں خان کے کاز کی مضبوطی ہیں اور اس چیز کو نقصان پہنچائے گیا بدقسمتی سے اپنے لوگوں نے کیا میں بلکل اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوں اسلام علیکم ناظرین ناظرین چیرفزل مروت صاحب اپنی ہی پارٹی پر برس پڑے آخر کیا وجہ تھی آئیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس کے بعد تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں ایرمین صاحب کے بیان کے بعد کسی اور بیان کی اہمیت ہی نہیں رہی تھی ہے اور یہ کوئی اتنا اہم منصب تھا ہی نہیں شاید میڈیا میں آج کل خبروں کی قلت تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی میں خبروں کی قلت لگتا ہے بہت زیادہ ہے کہ آپ نے یہ ایشو ایک ناؤن ایشو کو ایشو بنایا ہے وہاں پی ٹی آئی کے اندر ہے تو پھر یہ نوٹفیکشن کیوں نکال رہے ہیں بازابطہ اس میں سپر سیڈیڈ کا لفظ نکال رہے ہیں کہ پچھلے دو میمبر کو سپر سیڈیڈ کر دیا گیا ہے پانچ نوٹفیکشن کیوں نکال رہے ہیں چلے جی پانچ جو ایڈ ہو گئے ہیں ان کو میں دلی مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنے منصب جلیلہ پر سرفراز ہوئے ہیں باقی میرے لیے معنی نہیں رکھتا ہے میں جن کو بھی ملاقات کرانا چاہوں میں کسی بھی ٹائم کرا سکتا ہوں یہ ہوا کیا سارا یہ مقصد تھا کیا ساری ایکٹیویٹی کا پہلے نام آپ کا یا عمیر نیازی کا یا اس میں جو پہلے آیا تھا ہان صاحب اس میں آپ کا نام تھا عمیر نیازی کا نام تھا پلس سے لکھ کے آگے ہاتھوں سے اس میں برش گوھر کا نام بھی ایڈ ہوا تھا بعد میں پھر یہ وہ پلس کے بعد مائنس کی ہو گیا پھر یہ پلس کے بعد مائنس کیلئے تو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں نا مثال میں جب یہ ہوا تو اس کے بعد تو ہیں آہ شاید میرے نام کی موجود کی کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگی ہوگی وہ دوبارہ خان صاحب کے پاس گئے اور آہ انہوں نے یہ نہیں کہا خان صاحب نے کہ ان کا نام نکال دے انہوں نے کہا جی ان کو بھی ڈال دے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں فوکل پرسن لگا کیوں ہوں کیونکہ نہ لگتا تو یہ ڈرامہ یہ نہ شروع ہوتا اچھا ابھی اس میں جو آپ کہیں نکلوانے والوں میں کیا یہ شبلی فراج کا اس میں ہاتھ تھا کردار تھا یا عمر عیوب کا تھا بیرس گوھر کا تھا کون تھے لوگ جنہوں نے نہیں چاہتے تھے آپ اس کمیٹی میں ہو کون سی کمیٹی میں یہ فوکل پرسن والی جو ہے فوکل پرسن ان کو مبارک ہو میری دلچسپی نہیں ہے نہ میں نے کہا تھا نہ مجھے علمتہ خان نے فوکل پرسن مقرر کیا ہے جیل سپرڈنٹ آیا انہوں نے عضالت میں کاغذ پیش کیا کہ جی کل خان صاحب نے یہ کیا ہے تو اس کے بعد جو ہیں یہ سلطہ شروع دیکھیں کوئی ایشو کسی کو مل نہیں رہا ہے یہ اس کے پیچھے سارا فلسفہ یہی ہے کہ ان اناثر کی کوشش ہیں کہ ڈیگریٹ ثابت کر دیں کہ دیکھیں جی خان صاحب نے اس کو نکال دیا پی ٹی آئی کے ورکرز کی نظروں میں اور یہ سیاست چل رہی ہے آج کے لئے ہماری پارٹی میں بدقسمتی سے کام جو ہیں جدوجہد کا یا سٹرگل کا یا احتجاج کا جو جلسے جلوس ہم نے کرنے ہیں وہ پسے پوش ڈالا جا رہا ہے اور وہ بڑے کام ہیں آپ کے جو پسے پوش ڈالے ہوئے ہیں اصل کام یہ ہمارے یہی ہے یہ کیا ایشو ہے فوکل پرسن بن گیا نہیں بن گیا ہمارا کام ہے احتجاج پہ لوگوں کو نکالنا تیس مارس کو جلسہ کرنا تھا نامعلوم وجوات پہ وہ پوسپون ہوا تیس کو چلا گیا تیس کو جلسہ کرنا تھا نامعلوم وجوات پہ چھے کو چلا گیا چھے کو جلسہ تھا اب لا مطنعی تاریخ ہیں کوئی تاریخ ہی نہیں رکھی گیا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا اب جلسہ یہ میرا خیال ہے کہ شاید کوش سے تو یہ ہو رہی ہے کہ ہم ہماری تمام توجہ ہیں وہ اس سے ہٹ کے یہ نان ایشوز پہ ہو جائے اور یہ جلسے کے وارے سے یہ بتائی کہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جلسہ نہ ہو پارٹی کے اندر پاتا نہیں جو لوگ ڈر رہے ہوں گے میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کیا کوئی جلسے میں کوئی خرچے کا فرنے کا مسئلہ آ رہا ہے یا کیا پارٹی فنڈ میں بڑے پیسی ایسیاں ہیں ریسنٹلی کوئی سینٹر کے ٹکٹوں کے اندر جا ہے لوگوں نے بڑا پیسہ دیا پارٹی فنڈ میں مجھے سینٹر کے ٹکٹوں کا کوئی علم نہیں ہے کہ میرا اس سے کوئی ساروکاری نہیں لیکن پارٹی جلسہ کرا رہی ہے تو پیسوں کی قلت تو نہیں ہے نا جلسہ کرانے کے لیے نہیں اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے جلسہ تو آپ نے کرانا تھا اسلام آب میرا کام ہے اجازت لینا میرا کام ہے پبلک کو موٹیویٹ کرنا انوائٹ کرنا خان سے کوارڈینیٹ کر کے تاریخ بنیو دینا اور لوگوں کو جلسے پر آغب کرنا یہاں تک میری فرائز ہیں جلسے کو فائنانس کرنا ہے کس نے کرنا ہے اور کیا ہونا ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ کل ایک کامیٹی بنی یہ جو چلتا رہا تنازع فوکل پرسنز والا اس میں سے کچھ لوگ آپ کا نام نکلوانے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد خان صاحب نے فوراً ایک کور کامیٹی میں آپ کا نام ڈال دیا وہ کامیٹی بنی ہے جس کی خبر چل رہی ہے کل سے ہم نے بھی دی تھی کہ ایک سپریم کانسل جا ایک اپیکس کامیٹی ہان صاحب نے بنائی ہے دس رکنی جس میں آپ کا نام ہے اس میں خالد خرشید کا نام ہے اس میں بیرستر گوھر ہیں عمر عجوب ہیں اس میں حماد عذر ہیں اس میں آن عباس بپی ہیں دس لوگوں کا نام شامل ہے شیبلی فراز ہے اس کامیٹی کے اندر تو یہ ایک سپریم کانسل ہے یہ بنا دی گئی اس میں آپ کا نام پھر شامل کر لی گیا اس کی بھی میری طلاق تھی بتا دیتا تو کچھ لوگوں نے مخالفت کی تھی آپ کا نام شامل کرنے پہ لیکن حان صاحب نے کہا جی یہ نام ڈھلے گا تو اس کمیٹی کا مقصد کیا یہ جو دس رکنی بنی ہے یہ دس رکنی کمیٹی قیم ہوئی ہے اور اس دس رکنی کمیٹی کا کام ہے تمام معاملات کو رسی کرنا سیم پیچ پہ سب کو رکنا کوئی اختلاف رائے ہو تو یہاں سے ہی ختم کرنا کور کمیٹی کے معاملات کو دیکھنا ایگزیکٹیو کمیٹی کے معاملات کو دیکھنا پروٹیسٹ کے معاملات کو دیکھنا الغرض پارٹی کے تمام معاملات کو اورسی کرنا اور اس حوالے سے فائنل فیصلے لینا اس کمیٹی کا کام ہے اس کے لیے کور کمیٹی ایک بڑا پلیٹ فارم تھا پاکستہ تحریکت سے کور کمیٹی کے بعد آپ کو کور کمیٹی بنانی پڑی اس کا مطلب ہے کہ کور کمیٹی میں سب اچھا نہیں ہے نہیں میرا خیال نہیں ہے کور کمیٹی میں ایک انپٹ آتا ہے کور کمیٹی جو ہیں وہ اب اس کمیٹی کے بعد اس کی اشیت ہو گئی ہے کنسلٹیٹیو باڈی کی جو اپنی ریکمینڈیشن اس باڈی کو دے سکتی ہے اس باڈی کا نام کیا ہے اس کا سپریم کانسل ہے اپیکس کمیٹی ہے اپیکس کمیٹی ہے اور یہ بجے بتا دیں کہ اس کا نوٹفیکیشن کا بار ہے اس کا چونکہ وہ فوکل پرسن والی پر چھوٹی چیزوں پر نوٹفیکیشن نکر رہے ہیں آپ کے پارٹی سیکریٹریٹ نکال رہا ہے یہ تو بڑی کمیٹی آپ نے بتایا بن گئی ہے آپ نے تصدیق کی تو یہ ابھی تک کیوں نہیں نوٹفائی ہوئی یہ تو کہ آپ کے نام کی وجہ سے تو نہیں رکیا نوٹفیکیشن گئی بات یہ ہے میرا نام کسی کمیٹی میں ہو یا نہ ہو مانا رکھتا ہے میرا کام اور مجھے کسی عودے کی نہ ضرورت ہے نہ لالے چھے یہ بھی خان کی شفقت ہے کہ انہوں نے میرا نام ڈال دیا نہ بھی ڈالتا میں کام پھر بھی اپنا کرتا ناظرین اکرام یہ گفتگو آپ نے سن لی شرفضل مروت صاحب کی شرفضل مروت صاحب نے بھی آج ہموشی توڑ دی کئی روز سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا پارٹی ورکرز کی طرف سے اور بھی کچھ چند لوگوں کی طرف سے ناظرین شرفضل مروت صاحب کا کہنا یہی ہے کہ میں صرف اور صرف عمران خان کو مرشد مانتا ہوں صرف عمران خان اگر مجھے کچھ کہے تو وہ میں برداشت کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہو کوئی تو اگر وہ کوئی مجھے کچھ کہتا ہے تو پھر وہ سوچ لے اپنے بارے میں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا شرفضل مروت صاحب اس کے جواب پر ہموش رہیں گے یا اس کو بھرپور جواب دیں گے ناظرین یہ شرفضل مروت صاحب کی گفتگو سنی شرفضل مروت صاحب کے بارے میں آپ کیا اظہاریں خیال رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ہیں یہ ناظرین آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے اور مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ